ممکنہ گرفتاری ٹلگئی پیراغان ہاؤسنگ سوسائٹی کیس میں خاجہ برادران کی زمانت میں چھبیس نومبر تک توسی خاجہ ساد رفیق اور سلمان رفیق زمانت میں توسی کے لیے ہائی کورٹ میں پیش میریج گرانڈ پندرہ ہزار سے بڑھا کر پچاس ہزار روپے مقرر ملازمین کی وفاق پر تجہیز و تقفیم کے لیے فنڈز دس ہزار سے بڑھا کر چالیس ہزار روپے بین آولینڈ فنڈ کو دس ہزار سے بڑھا کر پندرہ ہزار کر دیا گیا وزیرالہ پنجاب نے بین آولینڈ فنڈ کی شرعہ میں اضافے کی منظوری دے دی ڈاکٹرز، کلرکز اور ٹیچرز کے بعد اب انجینئرز سڑکوں پر پنجاب ایسوسییشن آف گورنمنٹ انجینئرز کی محکمہ انہار سے چیرنگ کراس تک ریلی مطالبات کی منظوری کے لیے احتجاج مارل ہاؤسنگ سوسائیٹی کے متاثرین کا نیب آفیس کے باہر احتجاج نارے وازی نیب نے سوسائیٹی مالک سے ریکوڑی کر لی متاثرین کو دائیگی نہیں کی جا رہی مظاہرین کا الزاب خاندانی تنازہ یا کچھ اور شادباغ میں تہرے قتل کی دل دہلا دینے والی وارداد سنگل بیٹے نے مار تین بہنوں پر گولیاں چلا دی ماں اپنی دو بیٹیوں سمیت قاتل ایک بیٹی شدید زخمی مقتولین کی لاشیں جانشاہ قبرستان سے ملی جان بحق ہونے والی لڑکیوں کی عمرے بارہ سے سولہ سال کے درمیان ہیں بھائی نے فائرنگ کر کے تینوں کو قتل کیا زخمی لڑکی رابعہ کا پولیس کو بیان مقتولین کی لاشیں اور زخمی لڑکی میو ہسپتال منتقل وزیرالہ پنجاب کا واقعہ کا نوٹس تحقیقات کا حکم سی سی پیو سے رپورٹ طلب ملزموں کو جلد گرفتار کرنے کی ہدایت واقعہ صبح ساڑھے پانچ بجے کے قریب پیش آیا مقتولین کے سروں پر گولیاں ماری گئی خواتین کا قتل خاندانی تنازہ لگتا ہے مرنے والی خاتون کا خاون بھی چند روز قبل خاندانی تنازے پر قتل ہوا خاون کے قتل کے الزام میں مقتول کی دو بیویاں جیل میں ہیں ایس پی ماسکی لاہون نیوز سے گفتگو پولیس نے جائے وقعہ سے شواہد اکٹھے کر لیے ملزم حیدر اور اس کے ساتھ ہی سجاول کی تلاش جاری ایس پی سی آئی ایے عثمان خاجہ اور ایس ایس پی انویسٹیگیشن زیشان اسغر کا بھی جائے وقعہ کا دورہ سینٹ کی دو نشستوں پر الیکشن کے لیے میدان کل سجے گا پولنگ پنجاب اسمبلی میں ہوگی طریقہ انصاف کے ولید اقبال کا نون لیگ کے سعود مجید سے مقابلہ خواتین کے نشست پر سیمی ایس دی اور نون لیگ کی سائرہ افزل تارہ آمنے سامنے سینٹ میں کامیابی کے لیے سیاسی جوڑ توڑ اور روچ پر نون لیگ اور طریقہ انصاف نے سر جوڑ لیے وزیرالہ پنجاب عثمان بزدار نے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس آج شام کو طلب کر لیا الیکشن کے حوالے سے حکمت عملی پر مشاورت ہوگی حمزہ شہباز کی زیر صدارت نون لیگ کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بھی آج ہوگا پی پی ایک سو اٹھ سٹھ زمنی الیکشن طریقہ انصاف کے امیدوار ملک اصد خوکر کے کاغذاتیں نامزدگی منظور نون لیگ کے امیدوار رانا خالد قادری کے کاغذات بھی منظور حلقے کے عوام مجھ پر احتمال کریں گے شہری گندہ پانی پینے پر مجبور ہیں ملک اصد خوکر کی گفتگو نواز شریف مریم نواز حسن حسین نواز اور عصاق دار کا نام ای سی ال میں شامل کرنے سے مطلق کیز نواز شریف مریم نواز کیپٹن سفدر کا نام ای سی ال میں شامل ہو چکا حسین اور حسن نواز کا نام وطن واپسی پر ای سی ال میں شامل کیا جائے گا وزارت داخلہ کا ہائی کورٹ میں جواب سماد پندرہ روز کے لیے ملتوی وزیراعظم کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ال ڈی اے کی پھرتیاں قوانین پامال ٹینڈرز کھلنے سے قبل ہی مسافر خانوں کا تعمیراتی کام شروع ریلوے سٹیشن کے قریب پناہگاہ پر بھاری مشینری سے کام جاری مسافر خانے کی تعمیر کے لیے ٹینڈر کل کھولا جائے گا شیلٹر ہوم کی ارازی صوبائی حکومت اور ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کی ملکیت ہے آشیانہ اقبال ہاؤسنگ سکینڈل ملزم فواد حسن فواد آہد چیما سمیت پانچ ملزمان کا پندرہ روزہ جیڈیشل ریمانڈ جیل منتقل ملزمان کو انتیس نومبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حق این ایف کے ذریعتمام منشیات جلانے کی سالانہ تقریب پورس کمانڈر برگیڈیر خالد محمود گورایا کی بھی شرکت مختلف کالیجز کے طلبہ کی خصوصی پرفارمس سیکیورٹی کے سخت انتظامات سرکاری محکموں میں آگ لگی یا لگائی گئی زمداروں کے خلاف گھیرہ تنگ ہونے لگا پنجاب میں آتی زدگی کے تمام واقعات پر نیب سے ریپورٹ طلب انکواری ٹیبیونل نے نیب کے ڈی جی آپریشن سے ریکارڈ مانگ دیا پاکستان میں زچکی کے دوران امواد کی شرعہ بہت زیادہ ہے ملکی تاریخ میں پہلی بار زچہ بچہ ہسپتال بنایا جا رہے ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد کی زرستدارت آلہ سطح کا اجلاس پنجاب کے پانچ ازلا میں ماں بچہ ہسپتالوں کی تعمیر پر تبادلہ خیال کالے ہرن کے شکار پر پابندی برقرار رہے گی ہائی کورٹ کا حکم حکومت کالے ہرن کے شکار کے لیے کسی ملکی یا خیر ملکی شہری کو پرمٹ جاری نہیں کرے گی جسٹس شکیل رحمان کے ریمارکس دو ہفتوں میں ریپورٹ طلب روزانہ واک کریں فاس فوڈ سے پرہیس کریں زیابتیز سے آگاہی کاج عالمی دن زیابتیز سے بچاؤ کے عالمی دن پر میوہ ہسپتال میں آگاہی واک وائس چانسلر کینگ ایڈورڈ یونیورسٹی پروفیسر خالد مسئول گاندل سمیت ڈاکٹرز اور پیرامیڈکل سٹاف کی شرکت ڈی جی ہیلت کے ذریعہ تمام بھی زیابتیز سے آگاہی کے لیے واک کا احتمام شہر کے آسمان پر بادل چاہ گئے ایبرٹ روڈ سمیت مختلف علاقوں میں ہلکی بارش سردی میں قدر اضافہ سموک کی چھٹی مہک میں موسمیات کی مختلف علاقوں میں ہلکی بارش کی پیش گئی